استیفوں کے بیان پر لگی رہنما خاجہ عاصف اور وفاقی وزیر فواد چودری ٹویٹر پر آمنے سامنے آگئے خاجہ عاصف نے کہا کہ ایک وزیر نے لندن فون کر کے کہا کچھ کریں میرے ساتھ بارہ ایم این ایز ہیں فواد چودری نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ لندن کے فون کا علم نہیں لیکن جی ایچ کیو میں خدا کا واسطہ الیکشن جتادو کا فون سیال کورٹ کے ایک ہارے ہوئے دو نمبر لیٹر نے کیا تھا اسمبلی کے استیفوں کے بیان پر لگی رہنما خاجہ عاصف اور وفاقی وزیر سائنس فواد چودری ٹویٹر پر آمنے سامنے آگئے سینئر لگی رہنما خاجہ عاصف نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ان سے کوئی پوچھے وہ کون سا وزیر تھا جس نے لندن فون کیا اور کہا کہ میرے ساتھ گیارہ سے بارہ تحریکی انصاف کے عرقان قوم اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما نے ٹویٹر پر مزید لکھا ہے کہ پی ٹی آئی وزیر نے کہا کچھ کریں ہم تیار بیٹھے ہیں اور جن کو فون کیا تھا میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں خاجہ عاصف کے بیان پر فواد چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ لندن کے فون کا پتا نہیں لیکن جی ایچ کیو میں خدا کا واسطہ الیکشن جتا دو کا فون سیال کورٹ کے اکھارے ہوئے دو نمبر ریڈر نے کیا تھا آپ استیفہ دیں اور الیکشن لڑیں آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتا چلے گا اور آپ اپنی مدد کے قابل نہیں کسی کی کیا مدد کریں گے اس سے قابل سیال کورٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ دشمن نہیں چاہتے کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو معیشت بہتر ہونا شروع ہوتی ہے تو دشمن اپنے ایجنٹے پر کام شروع کرتے ہیں اپوزیشن کی تحریک کا سیاسی اور اخلاقی جواز کوئی نہیں ابو بچاؤ مہم انتشار پھیلاو مہم میں تبدیل ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ استیفہ دینا آسان نہیں نون لی کے زیادہ سے زیادہ اٹھارہ عرقان استیفہ دیں گے جبکہ خاجہ آسف بھی ساتھ نہیں دیں گے کہ کبو بچاؤ مہم جو چل رہی تھی جو ناکام ہوئی اب اس کو ایک انتشار پھیلاو مہم میں تبدیل کیا گیا موسیقی